ابھی بھی میں کہہ رہا اپنے دل کی آنکھوں کو کھولو سر کی آنکھ سے نہ دیکھو یہ تو دھوکہ دیتی ہے ہاں ہماری کوئی عقاد ہے میں شیشے میں کھڑے ہو کر آپ مجھے جب بلاتے ہیں میں شیشے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو کہتا ہے اپنی عقاد نہ بھولنا تیری عقاد یہ ہے سٹیج کی ناچنے والے یہ تیری عقاد ہے یہ تیری اصل ہے تیری نصفت جڑ گئی عزت والوں سے تو بھی عزت والا بن گیا ہاں اللہ اور اس کے رسول عزت والے ہیں ہاں تھے کوئی ان پر حکومت کرنے کا تیار نہیں تھا انہوں نے نصفت جڑی نصفت جڑی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے باپ کے نام کے بعد ان کے دادے کا نام کسی کو نہیں آتا دادے کا نام کسی کو نہیں آتا اللہ کے نبی سے نصفت جڑی اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے بلال جنت میں تیرے قدموں کی مجھے آواز آئی تو کون سے احسا عمل کرتا ہے اور ادھر دیکھو ابو جہل کو دیکھو وہ آرم تھا سردار اور بنی مخزون کا سردار اور قریش کے جرگے کی صدارت کرتا تھا لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے اکیس سال کی عمر کوئی عمر ہوتی ہے قریش کے جرگے کی سرداری کرتا تھا نصفت نہیں جوڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ساتھ میرے دوستو اتنا ضلیل ہوا آج مزاق میں بھی کوئی کسی کو ابو جہل نہیں کہہ سکتا اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا صحابہ کو اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کے باپ کا ذکر نہ کیا کرو اس کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ نسبت کی بات ہے اپنی نسبت جوڑو دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے دنیا تو ہر دور میں دنیا تو ہر دور میں مورڈن ہوتی ہے آپ کا کیا خیال ہے چھے سو سال پہلے کہ جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو مورڈن نہیں کہتے تھے وہ نہیں کہتے تھے کہ ہم مورڈن لوگ ہیں قرآن میں افقن خدیم کفار مسلمانوں وہ کہتے تھے یہ تو پرانی باتیں ہیں پرانی باتیں ہیں جیسے ہم کہتے ہیں یہ چونہز سال پہلے بھی وہ کہتے تھے یہ پرانی باتیں ہیں آپ یقین کرو یہ میں سنا کرتا تھا پرانی باتیں لیکن میرے عزیزو اسلو جو عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے آپ یقین کرو وہ تو یاد بھی نہیں آپ کو خوش کرنے کے لئے آپ کی تقویت کے لئے آپ کی تقویت کے لئے بتا رہا ہوں آپ یقین کرو جب سے اللہ کے رسول کی تعریف شروع کی نہ جانے کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آیا آپ کو خوش کرنے کے لئے بتا رہا ہوں فخر میں نہیں بتا رہا آپ کی تقویت کے لئے یقین کرو کہ یہ عزت والی زندگی ہے جہاں رہو محمد رنگ رنگ جاؤ سارا عالم تمہاری عزت کرے گا میرے دوستوں پھر جب یہاں سے جاؤ گے اس دنیا سے چلے جاؤ گے اس کے بعد بھی تمہاری عزت ہوگی تمہاری اولادوں کو اللہ پالیں گے یقین کرو ہاں تمہاری اولادوں کی اللہ کفالت کریں گے اللہ بڑے بڑے قدردان ہے بڑے قدردان ہے اچھا کہ آپ لوگوں نے گھر بھی جانا ہے مجھے اس بات کا احساس ہے لیکن کیا کروں اتنی مشکل سے اتنا بڑا مجموع ملا ہے اب آپ کو کنڈا ڈالے بغیر تو نہیں چھوڑوں گا میں کنڈا ڈالنا ضروری ہے ہم تبلیغی لوگ ہیں بھائی ہم چاہتے ہیں کہ جیسے دنیا والے ہمیں تبلیغی کہتے ہیں آسمان والے بھی ہمیں تبلیغی جانے گا کیونکہ آپ کے تبلیغی کہنے سے ہمارا کام نہیں بنے گا جب تک آسمان والے ہمیں تبلیغی نہیں جانے گا اور تبلیغ کے امور میں جو ایک بہت ضروری اور قیمتی عمر ہے وہ تشکیل کا ہے تو ابھی ہم مجموع کو خراب کیے بغیر کہ بھائی یہاں پر ایک ہنگامہ شروع ہو جائے اس طرح نہیں کریں گے لیکن تشکیل ضرور کریں گے اب ایک بات کا خیال رکھنا اگر کسی کی دل میں نہیں آرہی تو وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اللہ کی طرح اسے قبولیت کا معاملہ نہیں ہو رہا کیونکہ بیان ہمارے بس میں ہے تشکیل اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ پاک تشکیلی فرماتے ہیں تو بھئی اس کے دل میں آئے وہ سب سے پہلے ہاتھ کھڑے کر کے بتانا بھئی جن حضرات کے قواعف پورے ہیں جن کے قواعف پورے ہیں جو سال ساتھ مہینے کے لئے یا آپ کے ہاں چار مہینے لگتے ہیں چار مہینے لگتے ہیں جو چار مہینے کے لئے بیرون میں جانے کے لئے تیار ہیں اللہ پاک ان کو بیرون میں جانے کی توفیق بتاہ فرمائیں بھئی وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتانا ہے کتنے ساتھی ہیں ماشاءاللہ جو بہار کے سفر کے لئے جن کے قواعف پورے ہیں ماشاءاللہ ایک ساتھی ایک ساتھی ہے سارے مجھوئے میں اور بھی تو ہوں گے دو تین مران صاحب ہے ماشاءاللہ اور کون کون ساتھی ہے جن کے چار مہینے لگ چکے ہیں اور باقاعدہ ان کے چلے لگ رہے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں چار مہینے کے لئے بیرون جانے کے لئے تیار ہیں ماشاءاللہ یونس بھی تیار ہے حافظ یونس بھی تیار ہے اللہ قبول کرے بھی اور میرے عزیز دوستوں یہ بتاؤ کہ جن کے چار مہینے نہیں لگے وہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش جانے کے لئے چار مہینے کے لئے کون کون تیار ہے انگلستان کے چار مہینے نہیں ہمیں پاکستان کے مچھوں والے اور ہندوستان میں مکھیوں والے اور بنگلہ دیش کے اندر مچھیوں والے چار مہینے مجھے اس کے لئے کون کون تیار ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤں گا ماشاءاللہ اوپ چھوپر رکھو ذراہات میں دیکھوں بھئی کتنے ہیں ماشاءاللہ وہ یہ ہماری کمبھائی ہے جب ہم جائیں گے نا اب یہ جائیں نہ جائیں ان کی نیتوں کا جو عجر ہے وہ یہاں سارے بیٹھنے والوں کو بلے گا تو کتنا بڑا عجر ہوگا وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یہ بہت اچھے بھئی ہماری بہنیں جو سن رہی ہیں وہ بھی بھئی اپنی اندر تشکیل کرنے ایک کاغذ پر اپنی تشکیل کا پرچہ بنائیں اور پرچہ بنائیں کر ہمارے پاس بھیجنے ہمارے یہاں بھائی لوگ بیٹھے ہیں اچھا بھئی میری تھوڑی کمی ہے بھئی اور کون کون بھئی اپنا چلا پورا کرے گا ایک دو تین ماشاءاللہ اور کون بھئی چار ماشاءاللہ پانچ اللہ قبول کرے اٹھالو ہاتھ اللہ نکلوا دیں گے انشاءاللہ اچھا بھئی یہ تو وہ ہیں جن کے سالہ چلا رہتا ہے اور جو انشاءاللہ انقریب چالیس دن کے لیے نکلیں گے وہ کون کون سے ساتھی ہیں ہاتھ اوپر کھڑا کرو بھی ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے اللہ قبول کرے اللہ ہم سب کو لے جائے ٹھیک ہے نا ہاں میں بتایا مجمع سورات کی جماعت آئی بھی یہاں پر ٹھیک ہے نا تو بھئی ان کے لوگ یہ آپ لوگ وہ کریں کیا کہتے ہیں نصر فرمائیے اچھا بھئی اب یہ بتاؤ کہ تین دن کے لیے ہر ماہ اللہ کے آس تحرم نکل لیں کی نیت کون کون کرتا ہے بھئی بتاؤ بھئی ہاتھ کھڑا کرو کیا اس مجمع میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہاتھ میں نہیں بھی کھڑا کیا ہاں جی ہیں کیا اس مجمع میں ایسے لوگ نہیں میرا نہیں خیال مجھ تو لگتا ہے سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا یا اللہ اے اللہ یہ ہاتھ کھڑا کروانا میرے بس میں تھا لے جانا تیرے بس میں لے جائے یا اللہ ان سب کو لے جائے ہم سب کی زندگیاں بدل جائیں ٹھیک ہے جی اچھا کوئی اب یہ بتاؤ میرے عزیز دوستو کہ دیکھو ہمارا ہمارا جو کام ہے نا یہ مسجد والا کام ہے ایک دعا کرو مسجد آ کر کہ یا اللہ تم میرا دل مسجد میں لگا دیا کر یہ دعا کرو کیونکہ اگر مسجد میں دل لگا دیا سب سے پہلے تو جن سات لوگوں کو قیامت کے دن عشق سائے کے نیچے جگہ ملے گئے ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کا ہر وقت دل مسجد میں لگا رہتا ہے ہاں تو اللہ سے یہ دعا کرو دل اللہ کی ہاتھ میں یہ اللہ مجھے مسجد والا بنا دے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی زمانت دو زمانت دو یہ اس بات کی یہ ایمان والا ہے کیونکہ مسجد انسانوں کے بننے کی جگہ ہے مسجد کس چیز کی جگہ ہے انسانوں کے بننے کی مسجد میں انسان بنتے ہیں جو کہتے ہیں نا پنجابی میں بندے کا پتر بنتا ہے ٹھیک ہے جی بندے کا پتر کتر بنتا ہے نہیں تو پھر اللہ یا نہیں کس کا پتر ہے مسجد کے بار ایک نماز مسجد کی اگر چھوڑے یقین کرو اپنے ایمان میں کمی محسوس کرتا ہوں کہ یا اللہ کچھ ہو گیا خاص طور پر جس کی فجر جماعت سے گئی میرے دوستو وہ دنیا اور آسمانوں کے قلامے میں لائے بیان کرے باتے کرے یہ کرے وہ کرے وہ زیرو پٹا زیرو ہے وہ زیرو پٹا زیرو ہے جو مسجد میں فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے یقین کرو ہاں جس نے فجر کی نماز کو قامو کر لیا اس نے زندگی کو قامو کر لیا ایسے پکڑ لیا اس کو گردن سے پکڑ لیا پھر کئی نہیں باگتی زندگی اس کی ہاتھ سے یہ ذرا مشکل پر چاہے تو اس کی بہت نیت کرو یہ نوجوان لڑکے جو بیٹھے میں میں تمہیں بتا رہا ہوں قسم سے سب سے مشکل جو ہوئی مجھے میری زندگی جو ہے نا کلابے کھاتی تھی نا کیا گیا تھا اچھا میں اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ میں فجر کی نماز آ کر مسجد میں پڑھوں ہاں فجر کی نماز کہتے ہونا دل سے ارادہ انشاءاللہ نہیں چھوڑنا اس نماز کو نہ چھوڑنا فجر کی نماز کو نہ چھوڑنا مسجد میں جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاک اللہ خیر